بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم مٹیریا میڈیکا کے ایک اہم ٹیشو سال کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے میگ فوس میگ فوس ایک اہم ٹرین ٹیشو ریمڈی ہے ہمارے ہمیپیٹھک مٹیریا میڈیکا کی اس میڈیسن کی جو پکچر ہے اس میڈیسن کا جو سالٹ کا ایمیج ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر یہ اس کا سالٹ کا ایمیج ہے اگر ہم اس کی بوٹینیکل کلاسیفکیشن پر غور کریں بوٹینیکل کلاسیفکیشن پر تو بوٹینیکل کلاسیفکیشن میں ساری اس کی منرلوجیکل کلاسیفکیشن میں یہ منرل گروپ سے تعلق رکھتا ہے منرل کینگڈم سے تعلق رکھتا ہے اس کی منرولوجیکل کلاسیفکیشن میں اس کا کمپلیٹ سینٹیفک نیم میگنیشیم فاس فوریکم اس کا پورا نام ہے میگنیشیم فاس فوریکم ان شارٹ اس کو فاس فیٹ آف میگنیشیا میگنیشیم فاس فیٹ یہ سارے اس کے سینین ایمز ہیں منرل کینگڈم سے اس کا تعلق ہے منرل کینگڈم کے بہت سارے گروپس ہوتے ہیں جیسے ایسیڈز الکلیز تو آج کیجئے ہماری میڈیسن ایک سالٹ ہے سالٹ سالٹ کس کا ہے نیگنیشیم پازیٹیو این اور ایچ پی او فور فاس فیٹ نیگیٹیو این جو اس کا کیمیکل فرمولہ ہے ایم جی یعنی میگنیشیم ایچ پی او فور ڈاٹ سیون ایچ ٹو او اس کے ساتھ ساتھ مالیکیولز پانی کی اٹیچٹ ہوتے ہیں میگ فوس ایم جی ایچ پی او فور ڈاٹ سیون ایچ ٹو یہ اس کی مختصر منرلوجیکل کلاسیفکیشن ہے منرل کینگڈم منرل کینگڈم کے سالٹ گروپ میں کاملی اس کو فاسفیٹ آف میگنیشیہ کیمیکل فرمولہ چونکہ سالٹ ہے ایم جی ایچ پی او فور ڈاٹ سیون ایچ ٹو او اگر ہم اس کے ہومیوپیتھک انٹرڈکشن کی بات کریں اس کو ہومیوپیتھک سسٹم میں ڈاکٹر ڈاولیو پی ویزل ہافٹ نے اور پھر اس کو ایز ایٹیشو ریمیڈی کیا ہے وہ یہ ٹیشو سالٹ میں شامل ہے جو ہمارے ہومیوپیتھک ٹویلو ٹیشو سالٹ ڈاکٹر ڈاولیو ایکس سوشلر نے انٹرڈوس کرائے تھے بارہ نمکیات بارہ ٹویلو سالٹ ان سالٹ میں بھی یہ شامل ہے اس کو ایز ایٹیشو سالٹ ڈاکٹر سوشلر نے پروف کیا انٹرڈوس کرائیا اگر ہم اس کے تھرمل ریلیشن کی بات کریں تو میک فاس کا پیشنٹ انتہائی چلی ہوتا ہے انتہائی چلی یعنی کولڈ سے سینسٹیو ہوتا ہے اور کولڈ سے سینسٹیوٹی اس کی سی ٹو پلس یعنی سی ون پلس مائلڈ کولڈ موڈریٹ کولڈ اس کا جو تھرمل ریلیشن ہے جیس موڈریٹ کولڈ چلی پیشنٹ اگر ہم اس کے میازمیٹک بیک گراؤنڈ کی بات کریں تو یہ انٹی سورٹ پلس انٹی سیکوسس ریمیڈیز میں فعل کرتی ہے یعنی اس کا میازمیٹک بیک گراؤنڈ سورا سورا موڈریٹ اور سائیکوسس ہائیلی سائیکوسس ہائیلی سائیکوسس ہائیلی سائیکوسس میازمیٹک بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق دو میازم ہو گئی سورو سائیکوٹک ریمیڈی ہو گئی چلی موڈریٹ کولڈ تھرمل ریلیشن ہو گیا ڈاکٹر سوشلر اس کے ایز ای ٹیشو ریمیڈی پروور ڈاکٹر ویزل ہافٹ نے اس کو ایز ای ہومیپیتھک میڈیسن پروف کیا ڈوریشن آف ایکشن یہ ڈیپ ایکٹنگ ریمیڈی ہے اس کا دوریشن آف ایکشن باڈی میں فارٹی ٹو فیفٹی ڈیز تک رہتا ہے فارٹی ٹو فیفٹی ڈیز تک اس کا دوریشن آف ایکشن ہوتا ہے یوں لیڈیپ ایکٹنگ ریمیڈیز میں فال کرتی ہے ٹیمپرامنٹ اس کا نرویس ہے اس کا مریز نرویس ٹیمپرامنٹ کا مالک ہوتا ہے ڈیاتھیسز لیٹییسز یعنی سٹون وغیرہ اور رکھٹی یہ اس کے ڈیاتھیسز ہیں اس کی پریپریشن غیرے سالٹ ہے ٹریچوریشن شگر آف ملک کے ساتھ اس کو ٹریچوریٹ کر کے ڈیسیمل ٹریچوریشن میں اس کی بیسک پوٹنسیز پھر فردر ہائر پوٹنسیز تیار کی جاتی ہیں اگر ہم اس کی کنسٹیٹوشن کی بات کریں جب فیزیو گنومی کی پتلے اور امیسی ایٹڈ کمزور لوگوں کے یہ سوٹیبل ریمیڈی ہے وہ تھن اور امیسی ایٹڈ لوگ جو نرویس اور چلی ہوتے ہیں نرویس اور چلی یہ اس کی ہم ڈرگ پکچر بنا رہے ہیں کہ اس کا پیشنٹ کیسا ہوگا نرویس اینڈ چلی کنسٹیٹوشن کا مالک اس کا مریض ہوگا اس کی افینٹی نروز کے ساتھ ہے مسلز کے ساتھ ہے برین کے ساتھ ہے باقی جی ای ٹی ریپروڈکر سسٹم تقریباً یہ پوری باڈی پہ ایکٹ کرتی ہے ایک ٹیم کے ساتھ یہ رائٹ سائیڈ پریفرابلی رائٹ سائیڈ ریمیڈیز میں فعل کرتی ہے جیسے بیل اڈونا ہے باقی ہماری میڈیسنز تاستیکم ہے رائٹ سائیڈ کچھ لیکسس لیفٹ سائیڈ یہ رائٹ سائیڈ ریمیڈیز میں فعل کرتی ہے اگر ہم اس کے فیزیالوجیکل ایکشن کو دیکھیں برین سے جو سگنلز وایا نروز آ رہے ہوتے ہیں برین جو سگنل میسیجز الیکٹرو کیمیکل پوٹینشل کو جنریٹ کرتا ہے وہ الیکٹرو کیمیکل پوٹینشلز ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں وایا نروز ٹو دا مسلز تو یہ امپارٹنٹ رول ادا کرتا ہے یہ والا سال ان نیرو کیمیکل ٹرانسمیشن میں اور مسلز کی ایکسائٹیبلیٹی میں مسلز کو ایکسائٹ کرنا یہی وجہ ہے کہ یہ ہمارے ہومیوپیتھک سسٹم میں ایک میجر نیورالجی یا نیورالجک ریمیڈی ہے یعنی آساب کی بہت بڑی میڈیشن ہے ہومیوپیتھک سسٹم میں یہ کانسیچونٹ آف وائٹ میٹر آف دا برین برین کے وائٹ میٹر کا میں یہ پایا جاتا ہے اس کا کانسیچونٹس ہے مسلز میں، نروز میں، گونز میں، سپرمز میں، ٹیچ میں، بلیٹ سیلز میں یہ تمام ان امپارٹنٹ سٹرکچرز میں پایا جاتا ہے اس کا بیسک فیڈالوجی کلیکشن بھی نروز اور مسلز پر ہو رہا ہوتا ہے باڈی کے اندر جتنی بھی سپازموڈک کنڈیشنز ہوتی ہیں سپازمز والی، یعنی تشنج، اکڑو والی ان تمام کو یہ ڈیل کرتی ہے کیوپرمیٹ بھی اسی کو ڈیل کرتی ہے لیکن اس میں ان سپازموڈک کے ساتھ ساتھ نیوریل جیا، آسابی دردیں پائی جاتی ہیں سپازموڈک کنڈیشنز ویڈ نیوریل جیا اگر ہم اس کے کی نوٹ کی بات کریں کیونکہ ہر میڈیسنز کا ٹھین ہوتا ہے سول آف ڈراغ جیسے ہم کہتے ہیں کی نوٹ سمٹمز اس کی جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ نیوریل جیا، جنیوریل جک پینز آسابی دردیں، نیوریل جک پینز لیکن ڈاکٹر سرمان اہم ترین پوائنٹ ان تمام پینز کو تمام نیوریل جک کنڈیشنز کو امیلوریشن ہوتی ہے یعنی اس کو آرام آتا ہے وارمت سے ہیٹ اور گرمی سے آرام آتا ہے وارمت وارمت اپلیکیشن سے آرام آتا ہے اس لیے یہ موسٹ کمپیریزن رکھتی ہے کولو سندھ کے ساتھ کولو سندھ کے ساتھ اس کو ایزے ہم کمپلیمنٹ بھی جوز کراتے ہیں کولو سندھ بھی وارمت اپلیکیشن سے اس کو ریلیف ملتا ہے اور اس کا پیشنٹ پینز میں بینڈنگ ڈبل اس کا پیشنٹ بھی پینز میں سپیزموڈک پین کی وجہ سے ڈبل ہوتا ہے ہاں کولو سندھ میں سپیزموڈک کنڈیشن کم پائی جاتی ہے اس میں سپیزموڈک کنڈیشن اور برخصوص آسابی پین زیادہ پائی جاتے ہیں لیکن امیلوریشن ان کی سیم ہے بائی وارمت ہر وہ آسابی درب جو مریض پریشر اور وارمت سے ریلیف کرے اس میں نگ فاس کو ہم یاد رکھیں گے پینز کیا ہوگی شارپ کٹنگ شوٹنگ سپیزموڈک اس میں یہ دو تین لفظ بڑے اہم ہیں سپیزموڈک سپیزم اور نیویل جیا یہ دو تین لفظ اگر ہم یاد رہے جائیں تو یہ جہاں بھی بائیڈی میں آ رہے ہوں گے ہم اس میڈیسنز کو سٹیڈی کریں گے اور سمیلی ماں سمیلی بس کے اور انٹر کے آپ اپلائی کروا سکتے ہیں ریپیڈی چینجنگ دی پلیس درب اس کی پلیس چینج کرتے ہیں جس کی وجہ سے مریض کو بہت زیادہ ریسٹ لیس ہوتا ہے ریسٹ لیس دوسری کی نوٹ رائٹ سائٹ کی باڈی کے رائٹ سائٹ کی پولی کریسٹ پولی کریسٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ملٹیپل ملٹیپل آرگنز اور سسٹم پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جو میڈیسن ہماری باڈی کے ملٹیپل سٹرکچرز ملٹیپل آرگنز ملٹیپل سسٹم پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے جیس پولی کریسٹ یہ لیکن تھوڑا سا یونی لیٹرل جیسے ہماری باڈی دیوائیڈ ہوتی ہے رائٹ اور لیفٹ سائٹ میں تو یہ یونی لیٹرل رائٹ سائٹ کا اس کا موسٹ سگنیفیٹ کینٹ کردار ہے کس رہی اہم بات وہی بیٹر وارمت اور ہیٹ ہر تکلیف سپیشلی پین بہتر ہوگی وارمت سے ہیٹ سے پریشر سے بڑے گی کولڈ سے اس کو ایگرویشن ہمیشہ ہوگا کس سے کولڈ سے تھانڈ سے کولڈ سے جس کے دردیں اس کے تکالیف بڑھ جائیں گی ٹرائی جیمیل اور فیشیل نیوریل جیا جو ہمارے چیری کی دردیں ہوتی ہیں آگے پیثالوجی کل کنڈیشن میں ہمیں اس کو ڈسکس کر دے ہیں لیڈنگ سیمٹرمز لیڈنگ سیمٹرمز اس میں تو تھک بیٹر بائی ہیٹ اینڈ ہاٹ لیکوڈز تو تھک دانت کا درد وہی اسحابی قسم کے درد دانت کا درد لیکن بیتر کس سے ہوگا گرم لیکوڈ پینے سے بائی ہیٹ اینڈ ہاٹ لیکوڈز کیونکہ یہ جو ہے وہ سی ٹون جاتھ رکھنا ہے موڈریٹ چلی ریمیڈی ہے موڈریٹ چلی ہے تو اس کو امیلوریشن کس سے ہوگی ہاٹ سے یا ہاٹ ایک ایک اس کی اور بڑی ٹیپیکل لیڈنگ سیمٹرمز ہے کبھی آپ کے آپ اس کو فیس کریں گے کلینک پہ کسی پیشنٹ میں وہ پیشنٹ وہ پیشنٹ جن کو لمبے عرصے تک کیتھیٹر لگا رہتا ہے یورینری کیتھیٹر مثلا فالج کے مریض جو کوئی پروسٹیٹ کے پیشنٹ لمبے عرصے تک اگر کوئی پیشنٹ کیتھیٹر کا استعمال کرتا ہے کیتھیٹر کا کیتھیٹر کا تو اس کا انوریسس یہ انوریسس آفتر کیتھیٹرائیزیشن انوریسس آفتر کیتھیٹرائیزیشن کیتھیٹر کے بعد انوریسس آفتر کیتھیٹرائیزیشن انوریسس آفتر کیتھیٹرائیزیشن یعنی کیتھیٹر پاس کرنے کے بعد پیشنٹ کا یورین آفت آفت کنٹرول جائے جیے آپ کے پاس ٹیپیکل کیسے ہیں گے کیتھیٹر لگا رہا تو اس کے بعد آپ یورین کنٹرول میں نہیں آتا کیونکہ جو یورینیری سفنسٹر ہوتا ہے وہ لوز ہو جاتا ہے آوٹ آف کنٹرول اپنے مرکز کے ساتھ اس کے اچھا جہاں پر بھی انوازز کو کیا ہے نرز ہے کیونکہ ہمارے جو ایکسٹرنل یورینیری سفنسٹر ہے اس کا کنٹرول ہمارے برین کے پاس ہوتا ہے جہی وجہ ہے کہ ایک آقل بالک شخص کا برین اس کو اوپن کرتا ہے جب برین اور اس سفنسٹر کے درمیان آسابی کمزوری کی وجہ سے رابطہ کمزور ہو جاتا ہے نرز ڈیمیج ہو جاتے ہیں دو ٹو کیتھیٹر تو اس کا یورین آٹونومک ہو جاتا ہے انوریسس میں چلا جاتا ہے خود بخود انوولینٹری پاس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس میں ہم اس کو یاد رکھیں گے انٹرالجیا ریلیوڈ بائی پریشر انٹرالجیا انٹیسٹائن کا پین آنٹوں کا پین پریشر سے ریلیو کرے فیمل میں ایک اس کی بڑی اہم ترین سمٹم ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں منسٹرل کولک یعنی میمبرینیس ڈس مینوریا منسٹرل کولک یعنی میمبرینیس میمبرینیس ڈس مینوریا یہ منسٹرل کولک میمبرینیس ڈس مینوریا فیمل میں انتہا کا سپیزم ایم فیس میں منسٹرل فیس میں منسز میں انتہا کا منسز سٹارٹ ہونے سے پہلے انتہا کا سپیزم اکڑاؤ تشنج اس کو کہتے ہیں میمبرینیس ڈس مینوریا لیکن اس میں ایک کنڈیشن ہے کہ جب فیمل کو فلو سٹارٹ ہو جاتے تو وہ تھوڑا رلیف نیسوس کرتی ہے زہر ہے تو منسٹرل کولک گینیکالوجی میں منسٹرل کولک ویڈ میمبرینیس ڈس مینوریا اور اس میں اکثر سنگر ڈاکٹرز نے اومیپیتھ نے ریپریٹریز مٹیریا مڈیکا میں ون ایم اور سی ایم پوٹنسی ریکومیٹی ہے ہائر پوٹنسی میمبرینیس ڈس مینوریا میں ون ایم سی ایم پوٹنسی اس کو پریفر کیا گیا ہے یہ ایک اس کا ہوتا ہے ہارٹ میں انجینہ پیکٹوریس ویڈ سپیزمورڈک پلپٹیشن انجینہ پیکٹوریس ویڈ نروس سپیزمورڈک انجینہ کی تو بہت سی بیڈیسن ہے ایکونائٹ ہے آرلیکہ ہے ہماری جو اینا وہ کیکٹس ہے سپیزمورڈک پلپٹیشن وہی تشنیج تشنیج ایک دفعہ پین پیک پہ جا کے پھر ریلیکس کرتی ہے یہ سپیزمز میں کریمپس میں انتہا پہ جا کے تھوڑا ریلیف محسوس کرے گی اس کے ساتھ پلپٹیشن پوری باڈی میں اس کو دھرکن محسوس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پلپٹیشن اگر ہم اس کی پیتھولوجیکل فیچرز کی بات کریں پیتھولوجیکل فیچرز کی تو وہی ہیں ٹرائجیمینل نیوریلجیا انٹرالجیا ٹرائجیمینل نیوریلجیا گہت مشہور کنڈیشن ہوتی ہے جس میں چیرے میں آسابی داردات ہیں جو ہماری فیفت نیوریل 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 جس کی آگے تین برانچز ہوتی ہے اس لیے اس کو ٹرائجیمینل کہا جاتا ہے جاز کو میڈیبلز کو اور چیکز کو سپلائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس نیوریل پر 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 میمبرانس بسمانوریا فیمیل مینسٹرل کولک سپیزموڈک کف اچھا اس میں جتنی دفعہ بھی ہم دیکھیں گے نا لفظ سپیزم آیا گا سپیزم سپیزم لیکن لفظ سپیزم کیوپرمیٹ بھی بہت زیادہ ہے وہاں بھی گیارہم بارہم مرتبہ ڈاکٹر بورک نے لکھا ہے یہاں پر بھی سپیزم ہے اس سپیزم کے ساتھ نیوریل جیا کا لفظ اسوسیئٹ کرے گا ہمیشہ نیوریل جیا یہ باقی میڈسن کی نسبت اس میں پریڈومیٹ ہے رائٹرز اینڈ پلیئرز کریمپس زیادہ لکھنے والوں کے زیادہ پلے کرنے والوں کے کریمپس ہاتھوں کے پاؤں کے انگلیوں کی کریمپس پڑ جانا سیویر نیوریلجک اتالجیا کان کا شدید آسابی درد اب آسابی درد ایسے ہوتا ہے کہ جیسا جب آپ کو کسی بھی لیبز میں کسی اس میں ٹیسٹ میں کوئی فنکشنل یا سٹرکچنل چینج میں نہیں آ رہی ہوتی لیکن پھر بھی مریض کا تجمہ انتہا کا پین ہے حالانکہ جب ہم لیبز جا کسی انرسٹیگیشن میں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ کوئی ہمیں چینجز نظر نہیں آتی ہیں لیکن مریض کو پین تو یہ عموما نیوریلجیا ہوتا ہے تو یہاں پر وہ لکھ رہا ہے کہ کان میں انتہا کا آسابی درد دو لفظ سپیزم نیوریلجیا ہیٹ ہارٹ بس یہ اجاد رکھنے ہیں نیوریلجیا اور سپیزم اور امیلوریشن میں پریشر اور ہیٹ بس جو چار لفظ بھی ہمیں جاد رہے جائیں تو انشاءاللہ اس میڈشن کو سیلیکٹ کرنے ہمیں بڑی آسانی ہوگی اگریویشن اگر ہم اس کی موڈیلٹی کی بات کریں تو یہ کول ایئر سے جائر ہے یہ چلی پیشنٹ ہوتا ہے کولڈ ایئر سے کولڈ ڈریفٹ سے کولڈ باتھنگ سے باشنگ سے موشن سے انتماعی چیزوں سے اس کو اُلٹ ہم جائیں گے وارم سے ہیٹ سے پیشر سے بینڈنگ ڈبل کولوسن فالی سنتم آگئی بینڈنگ ڈبل مریض جب درد سے دورہ ہوگا تو قدرک بہتر محسوس کرے گا ریشن سیپ کی بات کریں تو اس کو ہم کالی فاس چونکہ کالی فاس بھی آساب کی میڈیسن ہے ہم آسابی کمزوری میں وہ سٹرنثن کرتی ہے یہ اس کی جو مسلس کے ساتھ جو نرز کا مسلس کے ساتھ کونیکشن ہے اور مسلس کو جو سگنل پاس کرنے ہیں اور مسلس کی جو ایکسائٹی بیلیٹی کرنی ہے اور ریلیکسی بیلیٹی اس کو یہ بہتر بناتی ہے لیکن کالی فاس اوورال نرز ٹانیک ہے سٹرنثن کرتا ہے ہماری میلین شیت کو ہماری نرز کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ کالی فاس اور کولوسن کے ساتھ اس کو ہم کمپیار کریں گے اینٹی ڈوٹ اس کو کرتی ہے لیکسس بیلیڈونا جلسی جس کو اینٹی ڈوٹ کرتی ہیں اگر ہم اس کی پوسولوجی کی بات کریں پوسولوجی یعنی دوز پوٹینسی ہاؤ مچ تو اس کو چونکہ یہ ٹیشو ریمیڈی ہے ایک سالٹ ہے ہم اس کو فیزیالوجیکل ڈوز میں بھی دے سکتے ہیں دکٹر سوشلر کی ریکمینڈیشن تھری ایک سکس ایکس اور پین میں پین میں سپیشل سکس ایکس ویڈ ہارٹ وارٹر صبح دوپر شامل دو تین کی دی جائیں ہارٹ وارٹر کے ساتھ زیادہ اس کی ریکمینڈیشن تو بہتر ریزارٹس آتے ہیں ہمیلپیتھک ڈوز میں بھی جائیں گے تھرٹی ٹو ہنڈرٹ جیسے میں نے کہا سپیزموڈک ڈسمنوریا میں ہم ون ایم سی ایم میں بھی چلے جاتے ہیں ون ایم سی ایم میں اس میں بھی ہم چلے جاتے ہیں یہ آج کی میڈیشنز کی مختصر سے ریزنکیشن تھی جس میں ہم نے سب سے پہلے اس کے سالٹ کو دیکھا پھر ہم نے اس کی منرلوجیکل کلاسیفکیشن کو دیکھا کہ کمیسٹری میں اس کی کیا کلاسیفکیشن ہے اس کا کیمیکل فرمولا کیا ہے اس کا گروپ سالٹ ہے پھر ہم نے اس کی ہمیپیتھک انڈکشن دیکھی اس کو کن کن کس کس ڈاکٹر نے پروو کیا اس کا دوریشن آف ایکشن لانگ ایکٹنگ ریمیڈی ہے اس کا کنسٹیٹوشن تین امیسی ایٹڈ ہے اس کا ڈی ایٹھیسز اس کا تھرمل موڈریٹلی کولڈ ہے سی ٹو پلس پھر ہم نے اس کے فیزیالوجی کلیکشن نرز اور مسلز کو سٹیڈی کیا پھر ہم اس کی کی نوٹ پہ لیے اس کی میجر علامات کیا ہیں اس کی لیڈنگ سیمٹمز کیا ہیں ہمیں اس کی پیتھولوجیکل سیمٹمز کون سی ملتی ہیں پیتھولوجیکل پنڈیشنز کون سی آتی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کی ریلیشنشپ کو ڈسکس کیا پھر ہم نے اس کی پوسولوجی پہ بات کی اس کی دوز اس کی ریپیٹیشن فیزیالوجی کل دوز ہمیں کل دوز کہ ہم اس کو کیسے دیں گے تینکیو بس سلام